ایک دفعہ ایسے ہوا جی میرے گھر کے دو ڈرائیور تھے ایک ڈرائیور چھوڑ گیا جو ڈرائیور چھوڑ گیا وہ فیملی کا ڈرائیور تھا اب جو فیملی کو ڈرائیور لگا ہوتا ہے وہ بڑا سنسٹیف ڈرائیور ہوتا ہے بچوں کو چھوڑنا ہے لانا ہے بیگم صاحب نے جانا ہے آنا ہے پردے داری کا خیال دیندار ہو جنٹل مین ہو ڈرائیور چھوڑ گیا اور میں نے ریکویسٹ کی اپنے بچے کو پی اے کو میں کہا بیٹا کو اخبار میں اشتہار لگاؤ ایک ڈرائیور سے گزارا نہیں ہو رہا ٹرائیور کرنا پڑتا ہے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اس نے اخبار میں اشتہار لگایا جب اشتہار لگانا تھا میں اگین پاکستان میں نہیں تھا اللہ کا کرنا نہیں تھا وہ میری میسیس کے پاس جا کے پوچھنا کہ با جی اشتہارش کی لکھنا وہ بچائی رہی اللہ لوگوں نے کیا جی تو لکھ سانو نمازی پریزگار تجد گزار روزے رکھنوالا حاجی ڈرائیور چاہید ہے اس ساریاں خوبیاں دن آلوں نے اشتہار لا سٹیا اشتہار لگ گیا وہ جس دن ڈرائیور ملیا آ گیا پتہ لگ گیا سیلیکٹ ہو گیا اللہ دہ کرنا اس دن میں میں لہر نہیں سمجھ سیحل کورس ہے فون میرا آف ریند ہے میں دوپیر ہی آن کیتا تھا کروں کال اگر جی ڈرائیور آ گیا گھڑی نہیں چلان دا کیوں جی وہ کہنے دی میری کوئی شرطہ نہیں وہ پوریاں کرو گے پھر ہی میں گھڑی چلاوں گا میرا خیال آیا کہ بھائی ازار تنخواہ بدانی ہوئے گی کوئی اس طرح نہ مسئلہ ہو سکتا ہے سو شامی میں کار پہنچے آ جو میں ان کا اللہ کو منگیا یا اخبار اشتیار دیتا ہو وہ ہی سامنے بیٹھا سی نورانی چہرہ نیک بندہ سر جھکیایا مودب باریش شلوار جو جی تخنا تو اتے جو منگیا سی ہوئی سامنے سی فیفٹی ٹوئیئرز ایج فیملی والا بندہ اے گا پختون سی میں کہا جی خان صاحب حکم کرو کیڑی شرطہ نے کیندہ صاحب تین شرطہ نے میری میں کہا دس سو کیندہ جی پہلی شرط میری یہ ہے بھیک کہ گڑی چھ گانا نہیں لگے گا میں کہا یار میری ساڑی گڑی چھ گانے لگ دے نہیں ہور کوئی داسگال کیندہ جی میں نے دوسری میری شرط نماز دا وقت آئے گا میں کہا جی تو اسی گڑی لانا قریب ہی مسجد نماز پڑھ لانا تیجی شرط کہندہ صاحب تیسری شرط بھی ہے گاڑی یا اپنے سکھانی مجھے چلانی نہیں آتی بیٹا میں گزارشیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف نیک ہوندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کار آمد انسان بھی بڑھو ایک کار آمد انسان کٹھ دے جا رہے ہیں تو نیکی باتی جا رہی ہے تو بندہ جسٹیفائی کر دا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہاں کیونکہ میں پانچ نمازہ پڑھی آنے جی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیتی ہیں پانچ نمازہ پڑھی آنے پھر اللہ نو مننے ہو اللہ دی نہیں مننے اللہ دی مننن دا مطلب ہے کہ جی معاوضہ لے کے کام کر رہے ہو تو پوری امانداری نو لکھا